ایک کروڑ روپے یہ نہیں پڑھائی پہ خرش کرنے کے بعد سرکاری ڈاکٹر بنتا ہے اس کے مہینے کی تنخواہ ستر سے اسی ہزار روپے ہوتی ہے سیونٹی ٹو آور شیفٹ ادھر بھی ڈپریشن میں ہوتا ہے سٹریس میں جاتا ہے گھر والوں سے لڑ رہا ہوتا ہے کیوں فنکشنز میں نہیں جا سکتے شادیوں پہ نہیں جا سکتے مریضوں کو دیکھ دیکھ کر الگ پریشان واپس آ کر نیند پوری کرنی ہے اگلے امتحان کی تیاری کرنی ہے یہ ہے ایک زندگی ایک ڈاکٹر کی اس کی ایک مہینے کی اتنی ٹف منٹ اور ہمارا ایک توتہ برابر ہے یہ پاربلو پیل فیلو ہے پاربلو پیل فیلو پیسٹلینوں اور کریمینوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کے جسم پہ یہ مختلف کلر کے شہیڈ ہوتی ہیں نیچے سے آپ کو نظرہ آ رہا ہے ذرا ٹھرکویس بلو ہے اوپر سے ذرا ڈاک ہے آنکھ اس کی برائٹ ریڈ ہے یہ پیل فیلو ہے یہ اپلائن پیل فیلو سے دو سٹیپ نیچے ہے اپلائن پیل فیلو تو ہے ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا اگر مادی ہو یہ ایک برڈ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے کے درمیان ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ نے اس سال کتنے پروڈیوز کی ہیں ایک دو پچاس سو یہ آپ کا قصور ہے اگر یہ کم پروڈیوز ہوئے یہ اگر آپ کے پاس لگا نہیں ہوا تو صحیح وقت پہ صحیح چیز لگانا یہ تو آج میں نے ایک برڈ کی مثال دی ہے نا اب آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے لگاؤں غور سے سننے آپ نے فرض کرتے ہیں ایک برڈ بیس ہزار روپے کے میں پچاس ہزار روپے لاکھ روپے کی باتیں نہیں کرتا گرین پیل فیلوز پر بلو ون بلو ٹو پا بلو پیل فیلو ڈیڈی بلو پیل فیلو پا بلو پیل فیلو چار ضربے بیس اسی ہزار روپے ایک مہینے کی تنخواہ سے پہت بہتر کیا آپ چار ویجول پیل فیلو بچے دو تین جوڑوں سے نہیں لے سکتے یہ تو اللہ کے شکر میرے ایک جوڑے سے نکلی ہیں تو یار ہم صرف نشکر ہیں اور کچھ بھی نہیں برڈ آج سے پان سال پہلے خرید ہے کتنے سال پان سال اور یہ میرا ریکوڈ ہے کہ یہ ماشاء ابھی تک میرے پاس ہے یہ برڈ کا رنگ کا کلر تو اڑ گیا ہے یہ محسن زفر صاحب سے میں نے لیا تھا محسن زفر صاحب یاد ہے میں اور رانہ شانی آپ کے پاس آئے تھے آپ نے دیا تھا گرین فیشر سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو پانچ سالوں میں اس نے گرین بھی برڈ نکالے ہیں بلو بھی نکالے ہیں پیل فیلو بھی نکالے ہیں کبھی اپ لائن پیل فیلو نہیں نکالا پانچویں سال میں جا کر اس برڈ نے اپ لائن پیل فیلو نکالا ہے یہ برڈ مجھے پچاس ہزار روپے کا دیا تھا پیار مبت کر کے جب یہ ڈیڈ ڈیڈ لاکھ دو دو لاکھ کا بکا کرتا تھا آج میں محسن زفر صاحب کا شکر گزار ہوں احسان مندوں کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے کم ہوتے تھے اور آج اس برڈ سے میں کم آ رہا ہوں برڈ کا نکالے دکھاتا ہوں یہ نکالے ہیں محسن زفر صاحب کے برڈ سے تو آج کچھ نہ کرتے ہوئے بھی یہ لاکھ روپے کا برڈ ایزلی ہے میں نے لیا کتنی کا تھا 50,000 تو آج میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں نے میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ یہ میں پیار عام آدمی کے درمیان بانٹوں چاہے میں علم کی شکل میں یا پیسوں کی شکل میں یہ ہے سمپل گرین پیل فیلو اب اس کو میں وہی اپلائن پیل فیلو بنانا چاہوں جو ابھی آپ کو دکھایا ہے تو اس کو مجھے لگانا پڑے گا اپلائن کے ساتھ آپ جو ایک سمپل اپلائن چند ہزار روپے میں کسی کو دے رہے ہیں آپ اس کو پیل فیلو اس کے ساتھ مرج کر کے اپلائن پیل فیلو کیوں نہیں بناتے اب آپ کے پاس آگیا اپلائن پیل فیلو اب آپ اس کو مزید بہتر اور کیسے خوبصورت کر سکتی ہیں ایک بلو پیل فیلو دکھا کر اگلی بات کرتا ہوں یہ ایک بلو پیل فیلو ہے اب نیچے سے اس کے کلز تھوڑے سے ڈاکیں اوپر سے ہلکا پھلکا عام آدمی کے لیے البینو ہی لگے گا اب اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے بتا دوں اس کو سمپل ڈائلوٹ کے ساتھ لگائیں چاہے وہ ڈائلوٹ گرین ہو یا بلو ہو یا اپلائن ڈائلوٹ ہو آپ کے پیل فیلوز بہتر ہو جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈائلوٹ اپلائن پیل فیلو فلپینز کے اندر ایک سے بارہ سو ہزار ڈالر بارہ سو ڈالر کا برڈ بکتا ہے اور یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی کسی کو بتاتے نہیں ہے گورا کہتا ہے کہ نہیں لگانا گورا تو کہتا ہے پیلٹ بھی موٹیشن نہیں ہے بلو فیشر سے پار بلو نہیں نکل سکتا اب انکشاف ہو گیا ہے اور گوروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو سمپل بات کروں گا ڈائلوٹ کو پیل فیلو کے ساتھ لگاؤ اور دعاوں میں یاد رکھنا سکسیسفل بزنسمن وہ آتا ہے جس کے آئیڈیز کریئیٹیو ہوتے ہیں میرے اور آپ میں آپ کے اور میرے میں اور ہم دونوں کے دوسروں کے درمیان فرق کس چیز کا ہے اس کھوپڑی کا میں نے پہلے بھی کہا زیرو میٹر دماغ کے ساتھ فوت نہیں ہونا ملازم والے دماغ لے کر ساری زندگی نہیں گزارنا اگر آپ غریب پیدا ہوئے ضرور نہیں کہ آپ نے غریبی فوت ہونے غریب آدمی مار کدھر کھاتا ہے محنت نہیں کرتا ہڈ حرامی کرتا ہے سڑک کے کنارے پہ بیٹھ کر پندرہ روپے یا بیس روپے کی چائے کی کپ پی کر سیاست دانوں پہ تبصرہ کر لے گا اپنی زندگی کے چھے گھنٹے زائے کر لے گا گپ شپ میں سوپر کا بسکٹ کھا لے گا محنت نہیں کرے گا تماغ استعمال نہیں کرے گا بھائیو محنت کرو آج کے دور میں اگر ڈاکٹر پریشان ہے نا تو بے شمار سرکاری ملازمین پریشان ہے میں ہر ایک کو ملتا ہوں میں ہر تبکے کا بندے کو جانتا ہوں میں عرب پتیوں کو بھی جانتا ہوں کروڑ پتیوں کو بھی جانتا ہوں لکھ پتیوں کو بھی جانتا ہوں اور بچارے مارے مزدور لیول تبکے کو بھی ملتا ہوں میں ہر ایک کو ملتا ہوں ہر ایک کے پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہوں لف برڈ نے آج بھی اپنا عروج نہیں دیکھا ہر کٹیگری کے لیے ہمارے پاس چیزیں دستیاب ہیں بزنس کو ہمیشہ کہتا ہوں سائٹ پہ چھوڑیں ایک شوق ہے خوبصورت ہے آپ کی زندگی بہتر کرتا ہے جو لوگ سٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں آپ کو اس سے نجات ملتی ہیں کمائی تو پھر ہے ہی ہے یاد رکھنا شوق پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے اور شوق برقرار رہتا ہے جب اس میں سے کچھ ریونیو جینریٹ ہوتا رہے آپ صبح سے لے کر شام تک جتنی مرضی ملازمت کرتے رہیں آپ کو پیسے اتنے ملنے جتنی آپ کی تنخواہ ہے آپ محنت زیادہ کرو یا کم کرو اس لئے تو ہماری ملک میں ہڈ حرامی ہے وہ کہتے تنخواہیں اتنی ہیں میں محنت کیوں کریں میں نے نو سال لاہور مکتب میں کام کی ہے سب سے زیادہ ہائیس سیلیری میری تھی لیکن جتنی میں محنت وہاں پہ کرتا تھا آج میں اپنے کاروبار میں کر رہا ہوں اور دنیا پریشان ہوتی ہے کہ یارے شیخ کرنی کیا جا رہا ہے اور شیخ وہی کر رہا ہے جو لاہور مکتب میں کرتا تھا وہاں پہ کسی کام ملازم تھا آج میں اپنی کمپنی کا خود باس ہوں ویشن کو بڑھا کریں درست کریں لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں ایک دسویں حصہ اس عامدن کے دسویں حصے کے ساتھ ایک خاندان کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے لوگوں کے لیے کیسے بھلا ہو سکتا ہے دیکھنا لائک کومن شیئر میں مطالبہ نہیں کرتا دعاوں میں یاد رکھیں ابھی چیمپئن سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایٹی ایم سے کچھ پیسے نکال کر رہا ہے ابھی یہ بیڑ بیچ ہے تو اس کی عامدن میں صرف آپ کو کچھ دکھاتے ہیں سائیکل پہ ایک کٹوری رکھ کر یہ ہے ابھی یہاں پہ پھل بیچ رہا ہے بارش ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھنے خوشیاں کیسے بانٹتے ہیں ابھی میں نے قاسم کو پوچھا ہے کہ ٹوٹل ان کے پاس سٹاک کتنا پڑا ہوئے کتنے کا تقریباً ایک ہزار کیا اس پاس چلو اس کو کوئی دو شاپروں میں سارا پیک کر دے یعنی دو شاپروں کے بعد ادھر یعنی یہ سارا سٹاک اس کا ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا ڈن ہو گیا ہزار روپے اس نے اپنے خدموں سے کہا ہم اس کو پانچ ہزار روپے دینے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسے خوشیاں بانٹے ہم ان کے ساتھ سودہ خریدتے وقت بیس کر رہے ہوتے ہیں چاچو دس روپے سستہ دے دے وی روپے سستہ دے دے قاسم اس کو کوئی ہے ہماری طرف سے ٹھیک ہو گیا ہسپتال وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان پریشانی ہوتا ہے اور اب مارے آدمی کے پاس پانچ سو روپے بھی شاید نہیں ہوتے دوائیاں لینے کے لئے یہ سمول اماؤنٹ فائی تاسن روپیس کاسم اب اندر تو نہیں جاؤں گا نہیں مریضوں کی ویڈیو بنانی چاہیے بس یہ آپ لوگ کے لئے چھوٹی موٹیویشن کے ہم کس سنہ کام کرنا چاہیے مختلف مریضوں کے پاس جا کر رہے جو آپ کو لگے بس کو کہا کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا جا کر دی ہیں جو تمہیں لگے کہ اس کو ضرورت ہے ٹھیک ہے چیمپین یہ سٹور میں گیا تھا میں نے کہا یہ ضروریات کی چیزیں ہیں ہم ایک برڈ کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں ایک توتہ بیٹھنے سے کیا کیا آ جاتا ہے عام آدمی پیسہ کمانے کے لئے کتنی محنت کرتا ہے تھوڑے سے آپ کو کچھ گلمسز دکھائیں آج کی ویڈیو میں ہم صرف نشکری کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں میں باقی تمام ایوی کلچورس کو پیغام دوں گا جماعتوں میں دیکھ لیں مذہبی جماعتوں میں دیکھ لیں افراد میں دیکھ لیں دنیا بر میں دیکھیں اس عرارہ اس عروج کو زوال ملتا ہے وہ افراد آج لبت کی بات کرتے ہیں لبت کمیونٹی کے اندر کتنے لوگ ہیں جنرل لبت کے خلاف باتیں کی آج ان کا نام نشان نہیں اور اگر انہیں نے خلاف باتیں کی آج دوبارہ لبت کے مجلسوں میں بیٹھ کر لبت کا نام چمکانا شروع کر دیا بھئی زور ازمائی کھیلنا بند کر دیں آئیں ایک پلیٹ فرم پہ آ کر ایوی کلچور کو پروموٹ کریں اور جتنی آپ عزت اپنے اساتذہ اپنے سیاستدان لیڈروں کو دیتے ہیں اپنے والدین کی اتنی عزت کریں ان پر انویسٹ کریں گفز خرید کے دیں ان کی زندگی میں خوشیہ لے کر آئیں دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت آج ہم سب میند کر رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے اور بھئی آخرت پہ بھی کریں اور یہ ٹو این ون کام ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتا ایک توتہ بیٹھنے سے ہم کئی سارے گھروں کے اندر خوشیہ لے کر آ سکتے ہیں اس کو لازمی کریں اور یہ میں آج بات کر دوں محبت کرنی ہے خالص ہو کر کریں دشمنی کرنی ہے خالص ہو کر کریں آج اس بندے کو زبردستی بیٹھایا ہے اگر آج منابر اٹھاتا تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھی یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کئی دفعہ بیٹھے ہیں روزانہ کیمرے پر نظر آنے والا آپ کا قریبی نہیں ہوتا جو کیمرے پر نظر نہیں آتا وہ آپ سے دور نہیں ہوتا ٹرنڈز کو ختم کریں فیزیبلیٹی والوں کے لیے بھی اس لئے خلاف ہوں کہ حبی کا ایک رخ صرف دکھایا ہے اور اس میں مبالغت بہت زیادہ ہے شوک کی طرف لے کر آئیں لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت میں ویڈیوز توتے بیٹھنے کے لیے نہیں کرتا اللہ کا شکر روزانہ سرہ جاتے ہیں میں صرف لوگوں سے دعائیں مانگتا ہوں دعائوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ